کیا بتلائے علم کیا بتلائے بیچاری عقل کیا بولے سائنس کیا بولے فلسفی کیا بولے مولانا کیا بولے وائز کون بتائے کہاں گئے بس ایمان یہ ہے کہ حضور وہاں گئے اللہ اکبر اب اس منزل پہ سائنس دانوں نے تو کہا کہ اگر حضور نور کی رفتار سے جائیں تو جانے آنے کے لیے معلوم دنیا میں چھے عرب نوری سال چاہیے کتنا اور حضور کی عمر گرہ میں کتنی تھی ساری ترے سٹھ سال تو تین عرب نوری سال چاہیے لیکن دیر کتنی لگی ان کو آنے جانے میں علامہ اقبال بڑا فلسفی بڑا پڑھا لکھا اس نے مسکرا کے بولا کیونکہ مومن جو تھا یہی فرق ہے کافر اور مومن میں مومن پڑھا لکھا ہو تو کیسے بولتا ہے کافر پڑھا لکھا ہو تو کیسے بولتا ہے اب مومن کی سنیں وہ بھی فلسفی ہے وہ بھی بڑا دانہ ہے وہ بھی شاعر مشرق ہے وہ بھی بال کی کھال اتارنے والا ہے لیکن اس نے یہ نہیں کہا چھے عرب نوری سال لگے گا اس نے کہا لگے گا کا کیا مطلب ہو گیا ہے کیا ہوا کہا عشق کی ایک جست نے عشق کی ایک جست جست کا معنی کیا ہے بلہانگ کیا تو سی میرے نالی را لگے اپنی بولی بولو نا چھلانگ جمپ آہ ماشاءاللہ ایک جمپ تے ایک چھلانگ تے ایک بلہانگ بلہانگ بھی ٹھیک ہے ایک بلہانگ ایک جمپ ایک چھلانگ اقبال کہتا ہے یہ چھے عرب شرب کوئی نہیں یہ ہے نور کے لیے چھے عرب سال کا سفر ہے نور کے لیے اور کیا ہے میرے حضور کے لیے کہتے چھے عرب سال ہے نور کے لیے تو حضور کے لیے ایک عشق کی ایک جست نے تے کر دیا قصہ تمام ساری ایک ہی جست سے ساری کہانی مک گئی سارا قصہ تمام ہو گیا کتنا دیر لگی کہا عشق کی ایک جست نے تے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسماء کو بے کران سمجھا تھا میں اقبال کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ زمین و آسمان کا کوئی کنارہ نہیں لیکن جب حضور میراج پہ گئے پتا یہ چلا کہ یہ چودہ طبق تو ایک چھلانگ ہے کیا چودہ طبق تو ایک چودہ طبق جس کی ایک چھلانگ ہے اب تھوڑا سا ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خاجہ عبد الحمید ان کا مزار ہے زلہ خشاب میں خشاب سے جائیں تو آگے وادی سون سون سکے سر اسے کہتے ہیں تو اس کے پہاڑوں کے اندر جائیں تو ایک جگہ آتی ہے اس کا نام ہے کفری آج کل اس جگہ کا نام ہے مکان شریف وہاں کے وہ بزرگ تھے حضرت عبد الحمید وہ مرید تھے حضرت خاجہ پیر سیال رحمت اللہ اور حضرت خاجہ عبد الحمید کے دوست تھے ایک خان پتھان بابا وہ کابل میں رہتے تھے پیر بھائی تھے وہ فرماتے ہیں ایک رات میں تحجد کی نماز خاجہ عبد الحمید مکان شریف خشاب میں میں تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا اچانک میں نے سلام پھیرا تو میرا کنڈا کھڑکا ہجرے کا میں اٹھا تو میں نے اس اپنے پیر بھائی پتھان صاحب کو کھڑا پایا میں نے کہا اس وقت تو کہا سے آیا اس نے کہا میں کابل میں تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا تو کچھ رکعت پڑی خیال آیا تیرا کہ چلو عبدالحمید سے ملتے ہیں تو میں ابھی پھر تجھے ملنے چلا آیا حضرت عبدالحمید نے فرمایا اے خان کس دن چلا ہے اس نے کہا رہے کاکہ کس دن نہیں ابھی ابھی تحجد ابھی انہوں نے کہا اتنی دیر میں تو کیسے پہنچ گیا اس نے کہا دیر کون سی یہ خشاب یہ کابل کہا میاں کوئی سواری کوئی کون سی تیرے پاس اس نے کہا یار اتنے سفر کے لئے بھی سواری چاہیے ہوتی ہے ایک پاؤں کابل میں رکھا دوسرا دریائے سند میں رکھا تیسرا تیرے در پہ رکھا یہ دیکھ میرا ایک پانچہ پانی میں بھیگا ہوا ہے کیونکہ دریائے بیچ میں آتا تھا ایک پاؤں وہاں رکھ نہ پڑا بس اتنی دیر لگی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا لیکن کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی بھیگ بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی اب اندھے سے اگر کوئی کہے کہ بول موسم بہار کیسا ہوتا ہے اس بیچارے نے بہار دیکھی جو نہیں وہ کہے گا یہ بھی اندھے ہیں عقیدے کے گندے ہیں اس لیے انکار ان کے دھندے ہیں یہ اس منزل سے گزرے ہوں تو نبی کے میراج کا انکار ہی کیوں کریں اسی لیے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ لہ فرماتے اندھے نوں سیر کر آیا تے سارا بزار وکھا آیا تے جد پوچھے آ تے اے ہی آنکھیں کچھ نہیں نظریں آیا چام چام چیڑی دے تے نظر یارو تے سورج بہت کلون بے قدرانو یوسف مصری تے دسے کیوں کر سونا جنہ پو تا تا واپ محمد بخش تے سورت سیرت خوب سورت 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 سورت